موسیقی 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 اپنی بات پر یہ لوگ تو بھگوڑے ہیں بھاگ جاتے ہیں ابھی آیا پھر واپس چلا گیا کس چیز کا خطرہ ان کو پاکستانی ہیں یہ لوگ پاکستانی تو مقابلہ کریں یہاں پر رہ کر لیکن مقابلے میں پھر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے مضبوط ہے اور میں یہ بات بالکل آپ کی ڈنائی نہیں کروں گی کہ عوام کی سپورٹ ہے لیکن پی ٹی آئے کے اپنے چہرے اپنے لیڈرز وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئے کے لیے محنت کی آج پارٹی چھوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں توڑ کوڑ کا شکار ہے پارٹی کیسے جیتے گی مجھے جان ہر بندے کو پیاری ہے جب کسی کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا گیا سر مشکل وقت پیپلز پارٹی پہ بھی آیا مشکل وقت نون لیگ پہ بھی آیا اس کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے کتنے مہینے بغیر جرم ثابت ہوئے جیلے بھی کٹی ہیں لیڈرز نے پارٹی چھوڑ کر کوئی نہیں گیا پی ٹی آئے واحد جماعت ہے جس کے لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنی اپنی جیسے آپ نے کہا کہ جان کس کو نہیں پیاری تو تو بات تو وہ یہ پھر جو میں نے آپ سے کی کہ جان کس کو پیاری نہیں ہے کچھ لوگ گھبرا جاتے جلدی باقی پارٹیز بھی تو سٹینڈ پہ رہی نا پی ٹی آئے ایک نظریاتی پارٹی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے نظری پہ پکا رہنا چاہیے تھا یہ غلطی ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اس ٹوٹ فوڈ کے باوجود آپ کو لگتا ہے ایک سٹرانگ پارٹی ہوگی کچھ نہیں اب سٹرانگ پارٹی جو وہ بس اللہ کی ذاتی ہے جس کو عزت دے دے یا پھر آپ بھی سمیدار ہیں کہ کس کو عزت ملنی اور کس کے حوالے سے ملنی ہے اگر کہیں الیکشن کے طور پہ تو وہ غلط ہے اگر الیکشن ہو تو پھر عمران صاحب جیتے ہیں گے جیل میں ہونے کے باوجود اس کے باوجود بھی جیتے ہیں مقدمات کے باوجود اس کے باوجود بھی جیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی رائے جو ہے وہ آج بھی اس کے ساتھ ہے پی ٹی آئے کو مضبوط پارٹی دیکھتی ہے اس کی وجہ پتا کیا ہے وہ مندہ اپنی بات پر پکایا ہے ٹھیک ہے میاں صاحب تو بھاگ جاتے ہیں انگلینڈ پر باتے کرتے ہیں دیکھیں باتیں مران خان صاحب نے بہت کی باتیں اپنا میاں صاحب نے بہت کی ٹھیک ہے تو کس کو ہم سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں یہ بات آپ کے ٹھیک ہے بات تو سارے سیاستدان کرتے ہیں سیاستدان کرتے ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ منشور ایسا دیتے ہیں کہ بس پاکستان جو ہے وہ دنیا کا بہترین ملک بن جائے گا بہترین ملک بن جائے گا کام پہ جب بات آتی ہے تو کس کے کریڈٹ میں کیا ہے یہ آپ دیکھیں میاں صاحب جب گئے تو مہنگائی کسی اور رنگ کی تھی خان صاحب آئے تو مہنگائی کسی اور رنگ کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ دوبارہ میاں صاحب آئے انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ کر دوں گا میں سستہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا یہ تو ابھی آپ کو الیکشن کیمپین ہے سب کہیں گے ٹھیک ہے لیکن شہباز شریف صاحب کا دور پنجاب کی بات کریں اگر شہباز شریف صاحب کا دور اور بزدار صاحب کا دور سچ بتائیں کس کا دور بہتر تھا کسی کا بہتر نہیں تھا کسی کا بہتر نہیں تھا کسی ایک کو چوز کریں نہیں چوز کرنے والی بات ہی نہیں دوزار اٹھار تیرہ سے اٹھارہ کا دور یا اٹھارہ سے اکیس کا کچھ نہیں اس کی وجہ پتا کہ غریب آدمی کیلئے ہر وقت جو تھوڑا سا تو کھل کے بولیں بزدار صاحب جیسے وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں جو کام کیے گنوا سکتے ہیں مجھے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا نا 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 یہ بات نہیں ہے اگر لاہور کو سوارا ہے تو وہ میاں صاحب نے سوارا ہے یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پنجاب اور لاہور کی اگر بات سوارا ہے پورے پنجاب کو تو وہ میاں صاحب نے سوارا ہے نا تو خان صاحب نے سوارا ہے نا کسی نے ہمارا مقصد صرف ہے ہمیں سستائی چاہیے مہنگائی نہیں چاہیے مہنگائی نہیں چاہیے ٹھیک ہے سستہ ہوگا پورے ہونے چاہیے یہ کریں نا باتے اور دعوے اللہ کی آس پر الکشن لڑے اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلامی جمہوریت یہ بنے گی وہ تو یہ وہ باتیں پوری کریں پھر پوری کریں بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود آپ کے ٹھیک ہے سر پنجاب میں جب الیکشنز ہوں گے نون لیگ کے مدے مقابل آپ کون سی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں پارٹی کوئی بھی نہیں ہے جو حلاد ہے جو آتا ہے چوری آتا ہے یا پہلے کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ پہلے اپنا پورا کرتا ہے پھر وام کو دیکھتا ہے عوام کو لوڑتے ہیں اب تو یہ حلاد ہو گئے کوئی پارٹی پہ کوئی چکر نہیں ہے اپنا کھاؤ اپنا پیو اپنا تو مقابلے ہوتے ہیں بیچ میں ایک طرف تو نون لیگ بڑی پارٹی ہے دوسری طرف کون ہے دوسری طرف پیپس پارٹی بی بیچ میں آ رہی ہیں پنجاب میں پنجاب میں آپ کو لگ رہا ہے کل لگ رہا ہے دیکھو کیونکہ جو زرداری ہے وہ ڈھون ہے سب کا اچھا ڈھون ہے سب کے ڈھون ہے وہ لگ رہا ہے آپ کو بلاور کی پوزیشن سٹرانگ ہوگی اگلے نہیں دیکھیں نا وہ ساتھ بھی چل رہا ہے نا دیکھیں جلسے وہ بھی کر رہا ہے بلاور بھی کر رہا ہے لیکن ابھی کوئی چانس نہیں ہے اس کے بھی ایک اور بڑی پارٹی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہوا کرتی تھی پنجاب کی پی ٹی آئی ہے ہے ابھی بلکل ہے پی ٹی آئی کے لیڈر جیل میں باقی جو رانو ماں ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹوٹ ٹوٹ چل رہی ہے جیل میں تو انسان نہیں جاتا ہے نا جیل میں آتے ہیں جاتے ہیں آپ کو لگتے ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی کو سپورٹ ہوگی ہوگی بلکل بلکل زیادہ ہوگی اچھا زیادہ ہوگی کس طرح لیڈر جب جیل میں ہوگا تو وہاں نے تو کہنا لیڈر جیل میں ہم تو سپورٹ امامی کرے گی نا سپورٹ ہم دردی ہم دردی کی وجہ سے بہت شکریہ سر آپ کو سلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے پنجاب میں ایکشن ہوتے ہیں تو نونلی کے ساتھ آپ دوسری کونسی پارٹی دیکھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی پارٹی بیٹے کس کو بوڑے ہیں بتاؤ سب چھوڑ ہیں اللہ کے آپ نے کیا ہوگی آٹا سب سے مہنگا ہے شبزی وہ مہنگی کسی جائیں ہمارگی اللہ تو بڑے خراب بہت خراب ہے لیکن الیکشن ہونا تو ضروری ہے ایکشن نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے ہونے ایکشن تو سلام علیکم بھائی کیا ہے آپ کے مال لگا رہے ہیں مال لگا رہے ہیں دو منٹ بات کرنے گوشنی ہو جاتا کیا ہے کیا ہے ٹھیک ہے ووٹ کاسٹ کی ہے کبھی زندگی میں کیوں دلی نہیں کرتا دلی نہیں کرتا وجہ کیا ہے اس کی پہلی بات تو یہاں پہ ہے نہیں ووڑ ہمارا کہاں پہ ہے باول نگر ہے باول نگر ہے تو ووٹ ڈالنے نہیں جاتے ووٹ جایا ہو جاتا سلام علیکم سلام علیکم بھائی کیا ہے آپ کے چھوڑا ادھر آ جائیں گے تو دو منٹ آپ سے بات ہو جائے گی جی کیسے آپ ٹھیک ہیں مجھے بتائیں پنجاب میں اس وقت سب سے مضبوط جماعت کونسی ہے پی ٹی آئی ہے کس طرح جی ہر ہر صاحب سے نمبر ویس دو جوانوں میں بھی ان کے کام اچھے ہیں جی لوگ سپورٹ کرتے ہیں ہاں جی لیکن پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے ہی نہیں اب تو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں لوگ جو ہم مرضی کریں امران خان کا ہے تو امران خان کے ساتھ ہیں ساتھ لیکن امران خان خود اگر الیکشن نہ لڑ سکے تو انہیں لڑ سکے تو آگے آلی محمد خان جیسے بھی جو ہیں بڑے بندے ہیں جو خیبر پختون خواہ سے ہیں لہور سے ہیں بڑے جنگ لوگ پنجاب میں آپ کو لکتے ہیں پی ٹی آئی کو کینڈی ریٹس مل جائیں گے مل جائیں گے انشاءالہ مل جائیں گے پچھلے کینڈی ریٹس سے وہ تو سارے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تو چھوڑ کر جائیں گے جب آپ چھوڑ کر جائیں گے اس تحکام پارٹی کا مستقبل کیا دیکھنا ہے جا جی زیرو ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں کوئی مستقبل ہر کسی کے ساتھ ملتی ہے جیسے وہ ملتی اس کا نام جنگیر ترین صاحب ہے علیم خان ہے یہ تو پیاسے کٹھے کرتے ہیں شوکر تمیل صاحب کچھ ان لوگوں کہ یہ پیادے انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بھی تو اکٹھے کیے تھے دوزار اٹھارہ میں پیادے کیے تھے لیکن پیادوں کو پتا نہیں پیچھے کون تھا اللہ تعالی نے ہماری مدد کی اور اسے نواز ہے اس بات سے تو نہیں آپ کر سکتے معاشی طور کے محشیت کے سابتے جب اللہ تعالی کو جو منظور ہوتا ہے مران خان کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا جب اللہ تعالی ان کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی چیز نہیں اگلے الیکشن میں تمام ہارٹ شپس کے باوجود پی ٹی آئی سٹرانگ ایک اوپننٹ کے طور پر رول فلیٹ اوپننٹ وہ تو اللہ کی قدرت ہے نا کچھ بھی ہو سکتا لیکن انہوں نے تو بلکل انہیں بلکل ہی وہ کر دیا ہے کارنر کر دیا نونلی کی مقبولیت کتنی دیکھ رہے ہیں مقبولیت کی تو مقبولیت ہے نہیں جب اس ہر چیز ہے ادارے اس کے ساتھ ہیں اس لیے وہ سٹرانگ ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں ادارے ان کے ساتھ ہیں جی جی ادارے جب عمران خان صاحب کے ساتھ پھر ٹھیک تھے جی ادارے تھے ہی نہیں جب انہوں نے سوچ دیکھی ویجن دیکھا جو نئے لوگ آئے جب گوڑے باغ گئے جو اب بھی اچھے اچھے لوگ ہیں کل جو تین لوگوں کا انٹرویو لیا وہ ایک سے بڑھ کر ہے لیکن مجبور ہیں اچھا مجبور جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ مجبور ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جب دوزار اٹھارہ میں انیس میں نونلیگ پر یہ تو تھے نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو شروع سے ان کے ساتھ ہیں کل جو تین لیڈیز گئی ہیں وہ ان سے پہلے کیا تھی جو چند لوگ تھے وہ تو پہلے ہی چلے گئے اندلی باباس صاحبہ نے بڑا کام کیا سادیہ سہل رانہ صاحبہ بڑا بولتی تھی پیٹی آئے کے حق میں جی وہ تو ایک پروفیسر ہے اندلی باباس اس کا جو آپ نے ان کا جو view لیں ہر چیز ہے لیکن وہ اب اس تحکام پارٹی میں چلے گئے وہ کیا کرے مجبوری ہے نا جب آپ کہہ رہے ہیں مجبوری میں لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے بیچے ہے لیکن ان کا دل ان کے ساتھ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی سٹرانگ اب جب عمران خانہ تو سٹرانگ سٹرانگ بہت شکریہ آپ کا تینکیو سبا ساملیکم مزور ہو کیا حال ہے آپ کے اچھے بیٹھے ہی کھڑے ہو جائیں گے ذرا تو رام سے بات ہو جائے گی ہم بیٹے میں ہو مزور بانتا ہے کاروبار نہیں بسا کاروبار نہیں کتنے عرصت سے دیاری دیاری ہو گیا پاندر بیس دنوں کا کام نہیں یہاں کام کرنے بیٹن ہیں تو گھر پر کام کیسے چل رہا ہے ڈاغ منیا میں پاكتون خطب سے تام کے محود میں پھٹا ہے مان سیرے گئے نرا میں کتنی دفعہ گھر جاتے ہیں گھر جاتے ہیں یا چار پانچ منہ کم جاتے ہیں چار پانچ مین کا بات زیادت ہے کون ہے گھر میں يیک اچوڑ باشے میں پڑتے ہیں کتنے مسائے آپ کے پاچ بچھی یک اللدکہ ایک لڑکہ اور چار بیٹی ہیں آج 협 kasih جب دیاری نہیں لگتی تو گھر پیسے کیسے بھی ہیں بس اللہ پاک سواب کرتے ہیں اللہ پاک سواب کرتے ہیں آپ نے دس سال کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت دیکھی وہاں پہ جو حالات ہوئے کچھ بہتری آئی پی ٹی آئی نے کچھ بہتری کی کدر خیبر پختونخواہ میں مان سہرہ میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی نا عمران خان کی حکومت رہی دس سال خیبر پختونخواہ میں اس کے بعد بیٹے نیور چلا دوزار اٹھارہ کے بعد کچھ پتہ نہیں بیٹا ہے کچھ پتہ نہیں مزور بند ہے بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم مجھ پتہ ہیں اس تک پنجاب میں ایلیکشن ہوتے ہیں تو سب سے مضبوط پارٹی کونسی دیکھ رہے ہیں مضبوط ابھی اچھنی ساری آلموس ڈوائیڈ کر دی ہو مقابلہ کونسی پارٹی اس کا ہوگا سوال پوچھتی تو بڑا آسان تھا جی پنجاب پیٹی آئی نون لیگ ہے پیٹی آئی نون لیگ ہے ان کے کمپیٹیشن ہی آنا ہے لیکن پیٹی آئی اس وقت نظر نہیں آرہی نہ ان کے چہرے ہیں نہ لوگ ہیں نہ لیڈرز ہیں نہیں ان کا ووڑ تو ہے سپورٹر بھی ہے ان کا جو ان کے چانے والے ہیں وہ تو ہیں وہ تو ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ٹف ٹائم دے گی وہ دے گی مشکلات اور چیلنجز کے بعد چھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا تینکی سو مچ ناظرین ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید گئیں گے اور آج ہم لہوریوں سے جاننے نکلے ہیں کہ جب الیکشنز ہوں گے پنجاب میں تو کس بیسس پر وہ پارٹی کو سیلک کریں گے اور اس وقت پنجاب کی مضبوط ترین پارٹی جو ہے وہ کون سی نظر آ رہی ہے سلام علیکم جی مرتضی بھائی مجھے بتائیں اس وقت پنجاب میں آپ کو الیکشنز میں مضبوط پارٹی کون سی نظر آ رہی ہے بھائی جی وہ تو دیکھیں نا ہم تو نون ڈیکس بھی سپورٹر ہیں وہ ہی ہمارا قائد ہے محمد نماز شریف صاحب اب آگے ہیں وہ انشاءاللہ جو اس دن آپ نے جلسہ دیکھا ان کا بہت اچھا جلسہ انہوں نے کیا ہے کوئی ایسی بری لینگویچ استعمال نہیں کی یہی چیزیں ہوتی ہیں ایک فیملی خاندانی میمبر جو ہوتا ہے وہ اچھی چیزی دوسرے کو سمجھاتا ہے اور وہ ہی اس نے سمجھائی اس دن آپ کو لگتا ہے ووٹرز یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں بیہر بیر کیسا ہے میں اس کے بارے میں کیا کہوں اب جو ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ بچے ہمارے ہم اس کو یہ دیکھیں نا موبائل میں لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کے پتہ ہی نہیں بھی ہمارے بڑے بیٹھے ہیں ہم ان کے سامنے اپنا موبائل چھوڑ دیں نہیں یہ امران خان کی یہی پیداوار ہے وہی موبائل پہ ہر کسی کو ایسے برے برے میسیج کبھی شباز شبیل سولہ مینے رہا ہے اس نے کبھی کوئی بری لینگویچ یہاں کوئی گالی نکالی نہیں نکالی اب جتنے اب دیکھیں اس میں سے سارے ٹوٹ کے ایک انجن چینج ہوا ہے ایک انجن چینج ہوا ہے امران خان کو سیٹ پر لگا دیا ہے جنگیر ترین کو آگے لیا ہے اب آپ کا کیا خیال ہے اس کو ووڈ ملے گا نہیں ملے گا ابھی بھی پی ٹی آئی والے جنگیر ترین کے جو ووٹر چلے گے اس کے طرف ان کو کبھی ووڈ نہیں ملے گا نہیں انشاءاللہ نواز شریف ہی آئے گا اور وہی دیکھیں باجی دنیا میں کسی سے مقابلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اب دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو اپنی بیٹی سمیت گرفتاری دے دے یہ واحد لیڈر ہمارا نواز شریف صاحب وہ یہ آئے ہیں اور انہوں نے آکے اپنی بیٹی کو اور اپنی گرفتاری دی ہے اس دن تقریر میں انہوں نے کیا کہا میری میسیز موت کے موں میں جا رہی ہے میں نے منتیں کرتا رہا ہوں بھی مجھے کم سے کم ایک فون کرا دے میری میسیز سے باجی ہم مسلمان ہیں اتنے برے نہیں ہیں بھی ہم ایک فون بھی نہیں کرا سکے اب ساری عمر اس کو یہ چیز بھولے گی نہیں بھولے گی تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب اب واپس آنے ہیں انشاءاللہ تو حالات بہتر ہو جائیں بہت بہتر ہوں گے ابھی بھی بہتر ہو رہے اور بہتر ہوں گے دوہزار ڈھارہ ملی ہوں گے انشاءاللہ میں ان سے بات کرنا چاہوں گی سامنے لکھوں آپ حسنے تھے ان کی بات پر بہتر ہوں یہ میرے بڑے میں ان کے حلاب بات نہیں میں پڑی ہی کہوں ان کے حلاب تھوڑی بات کرنے تو کیا ہو گیا کوئی بات نہیں آپ مجھے بتائیں پنجاب میں نونلی کی اوپوزٹ مضبوط جماعت کونسی ہوگی دیکھیں آپ الیکشن کروالے لاک پتا جائے گا سب کو ہونے ہیں کب ہونے ہیں یہ بتا دے وہ الیکشن کمیشن بتائے گا بھائی استحکام پارٹی کی بھی بات ہو رہی تھی پھر خان صاحب کی اپنے قریبی لوگ چھوڑ کر چلے گئے الیکشن کروالے سب کو لگ پتا جائے گا یہ جتنے مرضی کر دے کیوں کوئی بات عمران خان جیل میں ہے نا پھر بھی الیکشن کروالے اور پھر بھی جیت کے دکھا دے کوئی جیت کے دکھا دے گا آپ کو لگتا ہے جی انشاءاللہ ٹکٹ بینے کے لئے کینڈیڈیٹ سے نہ ملے خان صاحب کو پھر کدھر جی ہم لیڈ کر رہے ہیں خیبر بکتن کو اسے لیڈ کر رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ جو موجود ہیں وہ پارٹی کو خان صاحب کے بغیر ہی لے کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آمکا ٹھیک ہے کیا آل ہیں آپ کی ٹھیک ہے پنجاب میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو سب سے مضبوط جماعت اس وقت آپ کس کو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پسند ہے جی پی ٹی آئی اس وقت مشکل کا شکار ہے ٹوٹ فوٹ کا بھی شکار ہے کوئی بات نہیں وہ دیکھنے میں ہے عوامی سپورٹ حاصل ہم ہاں جی خان صاحب نے کہا کہ عوام جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑی ہے اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ملے ان کو کینڈیڈیٹ پھر بھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جی ایسی بات آپ کو لگ رہا ہے مضبوط ہولڈنگز ہیں وہ ہیں وہ رہیں گے بھی بہت شکریہ سر آپ کا سلام علیکم سر سلام علیکم سر شکر اللہ سیاست میں کوئی دلچسپی ہے کس ہے آپ کو سیاست میں کوئی دلچسپی ہے نہیں جی نہیں ہے کیوں میں نواز شریف نواز شریف سب پسند رہا آپ کو سر ایک منٹ ذرا مشین بند کردے اگر آواز اچھی نہ آئے گے مجھے بتائیں اس وقت پنجاب میں جب الیکشن ہوں گے جی جی کون کون سی پارٹی مردے مقابل ہوگی ہمارے شیر بابری آئے گا جو بھی جو بھی پارٹی جی آجائے شیر بابری آئے گا ہمارا شیر ہی ہے کوئی ایک وجہ بتائیں آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں کس کو نونلیگ کو نونلیگ کو بہت سے ہم کرتے ہیں دل سے چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں بڑے لوگ پی ٹی آئے کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا مضبوط سٹرانگ ہولڈ ہوگا ہوں گاں کون بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے ابھی بھی عوام کی دلوں میں آئے نہیں ہے نہیں ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں کوئی اچھا کام بتائیں نونلیگ نے جو کیا ہو جو آپ کو لگے کہ یہ آپ کے سامنے ساب کچھ کیا اس نے موٹروے بنا دی موٹروے بنا دی ایٹمی تمہا کے اس نے کروائے وہ دوسرے سی پہ بنا دیا وہ کیا نام اس کا یہ اور انٹریان کھانا خیانا چاہ رہے ہیں اس نے کے خیال کیا اس نے اس سے یہ بات کیا بس پی ٹی آئے بڑے چور 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 پانجاب چور چور پانجاب پانجاب میں جو دور تھا بوزدار صاحب کا وہ اچھا نہیں تھا اس سبا ہمارا وو اچھا نہیں تھا بوزدار صاحب کو دوار ان کی بہت شکریہ بہت شکری ہے بہت شکریہ سامن علیکم سر کیا حال ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں مجھے بتائیں اس وقت پنجاب میں جب الیکشن ہوں گے آپ ایک تو سب سے مضبوط جماعت کس کو دیکھ رہے ہیں نون لیگ ہی آئے گی آئی جائے گی مقابلہ کیسے گرے گی نون لیگ کے ساتھ پیپل پارٹی کے مقابلہ پنجاب میں پیپل پارٹی آپ کو لگ رہے ہیں سٹرونگ ہوگی پیپل پارٹی پنجاب میں نون لیگ پی ٹی آئی کتے چھڑتی تو سی وڈیز ہم آتے آرمی نے نکرے لاتا ہے نکرے لاتا ہے امران خان ختم تو پی ٹی آئی ختم پی ٹی آئی ختم؟ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کتے چھڑتا؟ پی ٹی آئی تک نہیں ہوسکتا. نہیں ہوسکتا تان لاغ رہے ہیں نون لیگ کی ٹی آئی ہے وہ مضمون جماعت ویڈی آئی ساکتا ہے انہوں نے پی ٹی آئی اپنی کیٹی بکتی جیڈے ہیں پی ٹی آئیی اپنی کیٹی بکتی ہے زیادہ ایسے نو مہیہ نے کیتا ہے اگرانہیاں نے جیسے نقصان سب 2018 انیچے نون لیگ نے نکرے لیا سی تانویاد ہوئے گا نواز شریف تو لے کے مریم بی بی تک نواز شریف تک جو بھی ہے انہوں نے کامی نہیں کرن دیتا کسے نوکام نہیں کرن دیتا چلو دیڈی ایمی سدھیاں گلنا نہ کرو نا کسی عوامی عوامی بوٹان تیسی گالک آرہے ہیں عوامی بوٹان تیسی میند کرنی ہے مزدوری کرن گے کھام آگے جیسے سکون ہوئے گا کاروبار ہونگے تیسی کھام آگے ملک سیاسی سکون ہوئے گا کاروبار چلے گا برکول بہت شکریہ آپ کا ملک ساکیب ساکیب بھائی آپ کا ووٹ بنا ہوئے نہیں ابھی نہیں بنا کتنے سال کے ہو میری آیا تو ٹھارہ سال ہمار لیکن ایڈی گار نہیں بنا والو ابھی الیکشنز آنے والے کوئی باندھی بنوالیں گے چلے اچھا مجھے بتائیں نون لیگ کی آپ سٹرانگ پارٹی پنجاب میں کس کو دیکھیں میں تو ایسے نون لیگ کو ہی دیتا ہوں نون لیگ کو دیکھتے ہیں اگلے اگلی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ حکومت برائے گی نون لیگ کیونکہ جب نون لیگ تھی نا تب میں یہ سامنے جوب کرتا ہوں بلکل یہ سامنے بیٹ شیٹس کی دکان پر تو یہ ہلا نہیں تھے کہ دکان دار بھی ہے نون لیگ کیا لیکن اب وہ صاحب ہے تو یہ ہے کہ نون لیگ کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کاروبار چلتا تھا دکان دار بھی ہر ایک ٹھیک تھا تو آپ کو لگ رہے ہے ہماری حکومت نون لیگ کیا نون لیگ کیا نون لیگ کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کا شام علیکم بہت شکریہ جی آپ کے لاہور سے آپ نہیں کہاں سے رحمیار خان رحمیار خان سے اچھا مجھے بتائیں پنجاب میں جب الیکشن ہوں گے تو کونسی دو پارٹیز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپس میں ان کا بڑا مقابلہ ہوگا عمران خان ہی جیتے گا انشاءاللہ جس مرضی پارٹی کا مقابلہ عمران خان جیتے گا پی ٹی آئی سٹرانگ لگ رہی ہے آپ کو بلکل کیسے ابھی تو بڑی مشکلات چل رہی مشکلات تو آتی ہے اللہ میں جب مشکلات دیتا ہے تو اس کا برحال بھی نکالتا ہے اچھا آپ کا یقین ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سٹرانگ ہی جیتے گے لیکن پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں جو ٹکٹ ہولڈر تھے جن کو ٹکٹ دی گئیں جو فیسز تھے جو چہرے تھے پارٹی کے چھوڑ کے جا رہے ہیں نئی پارٹی بن رہی چھوڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا نئے لوگ کہاں سے آئیں گے کیا لوگ اعتماد ہے نئے لوگ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کا آئے گا ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے سلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا مماز پیزان پیزان بھی مجھے بتائیں اس ملک میں الیکشن ہونا ہے پنجاب میں آپ نون لیگ کے مدے مقابل کون سی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیسے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیڈر جین میں ہے پی ٹی آئی جونسی ہے فیلال تو جو ہونا تو وہ پیچھے ہو چکا ہے اب جونسے شیر آئے ہیں جب یہ نون لیکی آئے ہیں ٹھیک ہے نون لیکی کا جی حال ہے آپ دیکھ لیں فیول جونس ہے وہ آئے ہیں تو ساتھ انہوں نے کام کرتی ہے جو پی ٹی آئی ہے ماشاءاللہ بورڈ میرا انہوں کو انشاءاللہ آپ کا بورٹ ٹونی کو ہے لیکن آپ بورٹ دیں گے کس کو نا کینڈیڈیٹس ہیں لیڈرز اس کے چھوڑ کے جا رہے ہیں پارٹی رہے ہیں وہ ٹوٹ رہی ہے نہیں آرہی تو بورٹ کسی کو نہیں دے کسی کو نہیں دینا کسی کو نہیں دینا زائے کرتے ہیں وہ ڈالنا تو ضروری ہی ہو نہیں بورٹ کسی کو نہیں دینا بورٹ ہی زائے کر دینا پی ٹی آئی نا آئی تو بورٹ زائے کر دینا بھائی نے بہت شکریہ آپ موسیقی 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 اب جبکہ نواز شریف صاحب واپس آگئے ہیں اور الیکشنز ہونا ہے اور عوام نے ان کا استقبال بھی کیا ایک کامیاب جلسہ بھی ہوا اور اب ان کی عدالتی پروسیجنز جو ہے وہ چل رہی ہیں دوسری طرف پی جی آئے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے لیکن سٹل عوام میں اس کا ہولڈ موجود ہے عوام اسے سپورٹ کرتی ہیں ہمارے ساتھ کچھ ایری موجود ہے ان سے بات کریں گے سام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا حاجی عبدالرشید حاجی صاحب مجھے بتائیں آپ مجھے یاد آگیا آپ سے میری کچھ مہینوں پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا میاں صاحب واپس آئیں گے نا تو میں شکر ونڈاں گا میں مٹھائیاں ونڈاں گا کیوں مٹھائیاں اردگرد والے جو انکل ہیں نا ایک مجھے کہا کہ گئے ہیں حاجی صاحب نے کوئی نہیں کھوایا آگیا تاڈا لیڈر واپس ماشاءاللہ ان سے پوچھو آپ کے لئے انہوں نے مجھے آگے کیا ہے کچھ کھلائی پہلے ہیں سب سے بدلیں گے اور ہر چہرے کے بعد رونک آئے گے انشاءاللہ کچھ ٹیم لگتا ہے کچھ پانے کے لئے کچھ کھانا پڑتا ہے تو اللہ دے فضل کنا میاں تھا بہن مولکی حلاق ٹھاک ہو جن کے دنیا خوش ہو جنگے رویہ ساتھ روپے لیٹر پترول تھا میرے دور میں کیا لگتا ہے آپ کو گھا اساہر ساتھ روپے لیٹر پترول میاں ساتھ روپے لیٹر پترول مجھے نظر آ رہی ہے اس کا مقابلہ کس سے ہوگا کسی نے اس کے مقابلے آنا ہی نہیں ہے مقابلہ کس نے کرنا ہے مقابلہ جیتے ہیں ہر جگہ جہاں خرمی اللہ حمدللہ جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں مقابلہ صاحب کے ہی ہوتے ہیں یہ میاں سب بنا مقابلہ جیتے ہیں اللہ کے ساتھ میں آپ کو مقابلہ جیتے ہیں مقابلہ ہی نہیں ہونی ہے شیر دے سامنے کے نہیں آنے آج سی چڑھیا کر جاؤں پہلے شیر دے سامنے ہونے جی شیر دے لگے کے نہیں آرہے آیا ہی ہوئی آگئی سامنے کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ جیتے گا یہ انشاءاللہ مارا جوانا لیڈر اچھا پہلی جیتے ہیں وہ ہی جیتے گا اس کے مقابلے میں خالی پی ٹی آئی نہیں آئے گی وہ بڑا کم سپورٹ کرتے ہیں نہیں نہیں ہم کرتے ہیں اب ہر کوئی نہیں ایک جیسا اس کے ساتھ کافی پارٹیاں کھڑی ہوں گی یہ نہیں کہ خالی نون لیگی کھڑی ہوگی آئیں کل ایکشن میں کافی لیکن نینٹی فرسنٹ جو ہے نا چانسیز نون لیک کے آپ کو لگا رہا نون لیک مضبوط ہے اگر نون لیک آ جاتی ہے تو ملک میں ڈیویلپمنٹ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی کافی پروڈجیکٹس جو رک گئے تھے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے آہستہ ہستہ چیزیں نیچے آ رہی ہیں ایک دم سے نہیں آئیں گی ایک دم سے نہیں اپس آٹھ روپے لیٹر پٹرول ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے آہستہ ہستہ نیچے آئے گا آپ اپنے لیڈر کو ٹائم دینے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا دودھ کی طرح صاف ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ تھوڑا بہت اپنے پہ لگاتے ہیں نا تو وہ ملک پہ بھی لگاتے ہیں اچھا آپ ان میں ایسے ہیں کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہاں میں تو یہ مان رہے ہیں کرپشن کرتے ہیں کرپشن تو ہر کوئی کرتا ہے کوئی دنیا کا ایسا لیڈر نہیں ہے جو کرپشن نہیں کی ہو جس نے اب وہ پرانے دور میں نہ دیں بٹو کے دور میں کہ جس نے ملک کی خاطر بڑی جنگ کی ہے آج کل دور چینج آیا آج کل ہر بندہ اپنا پیٹ پہلے دیکھتا ہے اس کے بعد کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہو نہیں دیکھیں نا اب چلے اس بات بھی آ جاتے ہیں کہ سپورٹ ہم اگر اس کو بھی نہ کریں اگر ہم اس سے بڑے کرپ بندے کو سپورٹ کریں گے تو وہ تو ملک کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوگا نا ہم اگر اس کو کریں گے ہمیں اس پہ اتنا سا کے چلیں وہ تھوڑی کرپ کرپشن کرے گا وہ اتنی نہیں کرے گا کہ سارے کچھ اڑا کے لے جائے ملک میں سے آپ کا اعتماد ہے اعتماد ہے کہ کم سے کم ہمارے ملک کو تھوڑا ڈیویلپ کرے گا ملک پہ کچھ لگائے گا کو مہنگائی کو نیچے لائے گا اور ملک میں بہتری آئے گی بہتری آئے گی بہتری بہت شکریہ آپ کا تینکیو سوڑا ملک میں سے ملک پہ کچھ لگا ہے ملک میں سے دو بھائی موجود ہیں جن کا تعلق الگ الگ پارٹی سے اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا آپس میں بات کرا دینا اور ان کے آرگیومنٹ چننا بڑا ضروری ہے سامنے کو ملک کیا نام ہے بھائی آپ کا عبد الماجد اور آپ کا حافظ حسیب ماجد بھائی مجھے بتائیں اس وقت پنجاب میں جب الیکشنز ہوں گے میں پنجاب کی بات کر رہی ہے وفاکی بات نہیں کر آپ کو کیا لگتا ہے کونسی پارٹی مضبوط ہے ہماری سب سے پارٹی پنجاب کی تو نون لیک بہت بڑی مضبوط پارٹی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کہ اب تو ویسے بھی وہ ڈیڈ ہو چکی ہے اس کا ورس کرلی کوئی نہیں راست کے بعد تو اس ٹائم سب سے مضبوط پارٹی سپورٹر ملے ہیں پی ٹی آئی کہ میں آپ کی اس بات سے ڈسگری کروں گی آپ کو کیا لگتا ہے کونسی پارٹی مضبوط ہوگی میں دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ آپ ایک پر ہاتھ پاؤں باندھیں اور کہیں جی سب سے مضبوط پارٹی کون ہے سب کو پتا ہے کہ یہاں پر مطلب سب سے مضبوط اس ٹائم کون ہے یہ وہ یہ جن کے پیچھے یہ سارے فائبر جو ہے پیچھے پڑے ہو ہیں کہ جی کسی طریقے سے عمران صاحب نے پارٹی کا یہ سب کو پتا ہے پی ٹی یہ جی اچھا آپ کو لگتا ہے جو ہے ان کا نام لینا جرم سمجھا جا رہا ہے اور مولک میں کوئی عدلیہ والا نظام نہیں ہے جو مجرم ہے وہ یہاں پروٹکول سے یہاں پر جلسے کر رہے ہیں دیکھیں ایک بندے کو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ہمارے جس طرح جمعیت علماء اسلام فیہ مولانا فضل الرمان کی پارٹی ہے انہوں نے شروع سے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ یہودیوں کو ایجانٹ ہے اسرائیل نے اس کو تسلیم کی اسلامی رنگ نا دیم سیاسی بات ہی سیاسی بات ہی کہا رہا ہوں میں دیکھیں ایک بندے کو کہا تھا کہ یہ ایجانٹ ہے وہ ثابت ہوا ہے اسرائیل نے تسلیم کی یا تو آپ نے مجھے کہا میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گی وہ اس طرح سے کہ مشکل وقت نون لیک پر بھی آیا مشکل وقت پیپلز پارٹی پہ بھی آیا انہوں نے بھی بڑے مقدمات فیس کیے انہوں نے بھی جیلیں کاٹیں جھوٹے مقدمات بھی بنائے گئے آپ کو رانہ سانہ اللہ کا مقدمہ یاد ہوگا آپ کا خوضر سال رفیق خوضر سلمان رفیق یاد ہوں گے شہباز شریف سے مریم بی بی تک نواز شریف تک نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی نا باقی تو ملزم تھے ان کی پارٹی میں لوگ چھوڑ کر نہیں گئے آج پی ٹی آئی خود ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہ سارے چہرے جو ڈیفینڈ کرتے تھے پی ٹی آئی کو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے ہیں ریاست کے آگے جو ہے نا کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اور ہم ہم سب میڈیا پر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ویجن نون لیگ کھڑی کیا آج بھی ہے آپ ان کا لیڈر چھوڑے تو صحیح ہمارے لیڈر کو چھوڑے تو صحیح مران خان کو نکالے تو صحیح مقدمات احتساب اور مقدمات تو سب میں فیز کریں آپ کو یہ چلتا نظر آگیا پھر ہمیں کہیے گا ایک دفعہ مطلب ہمارے لیڈر کو چھوڑے تو صحیح چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے لیڈر کو کیا چھوڑنا مجھے یہ بتائیں کہ جب ہماری پوری نون لیگ اندر رہی ہے خواجہ سعاد رفیق سعاد رفیق یاس صادق جون جون سا کینیڈیٹ ہیں کہ سب نے میں کہا تو چھے چھو سا دن جیلیں کاٹی ہیں وہ روئے نہیں ہیں ہمارے کینیڈیٹ تھے آپ کا تو لیڈر ہی چلا گیا باہر اب جو بیجا کس نے تھا مران خان صاحب کا دور تھا ڈاکٹر یاسمین راشید تھی بہانے بنا بنا آپ کی بارٹی نے بہانے بنا بنا کر انہوں نے جو ہے نا پتہ نہیں وہ جی پلیٹے کم ہو گیا میری بات سنیں میری بات سنیں اس وقت کی ایک منت ہے اس وقت کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشید تھی جو آج کئی نظر نہیں آرہی ہیں ظاہر ہے اپنے فیس کر رہی ہیں اپنے فیس کر رہی ہیں سارے مقدمات کو ہیلتھ منسٹر تھی انہوں نے ریپورٹس دی جا کے خان صاحب کو دور کس کا تھا جو گلتی ہے تو ٹھیک ہے گلتی ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہم لوگ یہ جو ہماری جماعت کو فرشتے ہیں ان میں بھی گلتی ہوئی ہیں لیکن میں اوورال بات کر رہا ہوں یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں ہے جو ہمارے سینلٹر ہے ڈاکٹر مشاہد اللہ خان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے انسو ابھی سے دیکھ رہا ہوں پوری انہوں نے کہا تھا مجھے ان کے انسو ابھی نظر آ رہا ہے ان کو چھپ کرانے والا نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں ابھی فرق حبیب کو اٹھایا انہوں نے وہ گاڑی روک رہا تھا مران خان کی کہ میں گاڑی نہیں جانے دوں گا گاڑی نہیں جانے دوں گا آج اس نے صفحہ دے دیا اچھا اس وقت مجھے بتائیں جو میں نے پہلے بھی بات کی کی کیسے آپ پی ٹی آئی کو مضبوط دیکھ رہے ہیں جب آپ کے پاس چینڈیڈیٹس کانسے آئیں گے یہ تو یہ تو لیکشنوں پہ پتہ چلے گا نا الیکشن کروائیں آپ کو نظر آجے گا عوام کس کے ساتھ بغیر کسی سیاسی چہروں کے بغیر کیسے میں امران خان کا اگر یہ کھمبہ بھی کہے گا یہ یہ کھمبے کو ووڈ دیں کھمبے والی مسالے میں نے پڑی سنی ہوئی ہے کھمبے کو بھی ووڈ کریں گا یہ مجھے لاجک نہیں لگتا امران خان کا نام ہی کافی ہے وہ برینڈ آئی ہے ہم میں کہتا ہوں آپ کو ڈیٹ ہے وہ اس ٹیمو بلکل میرا چیلنج ہے ان کو یہ جید ہی نہیں سکتے یہ میں یہ سب چونوں والی باتیں ہیں میں تو ان کو پسند ہی نہیں چور چور والی باتیں ہیں صرف مسلمان ہیں مسلمان کے حد تک ہمارے بھائیاں اسی لیے ڈوبا ہے اور آج تک ڈوبرا ہے کہ لوگوں کے جو ہیں ابھی تک ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہم نے کس طرف جانا ہم نے حافظ آپ کو بات گئی تھی کہ یہ ملک آپ دوست ہیں جی میرے بھائی ہیں وہ میرے ساتھ ہیں بھائی ہیں آپ کے موکر ہیں میں نے ان کو سن بھی ایک بات گئی تھی میں خود نونلی کے جلسے پر گئی ہوں سپیشل کیوں میری شہو پر لیسکی میں چھوڑ کر گیا ہوں میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمارا جو ملک ہے پانک پانہ ہزار پیاں دے رہے تھے ادھر نہیں خان صاحب کے جلسے بھی بڑا عزام لگا تھا کچھ بھی نہیں الحمدلللہ کچھ بھی نہیں ملی کچھ بھی نہیں ملا یہ ملک جو ہے نا ہماری غریب امام یہ نہیں چاہتی کہ ملک ڈیفائنڈ ہو جائے جو مرضی ہو جائے نواز شریف کے دور میں آپ کو چینی پنتالیس روئے تھی انڈا چھہربے دوبارہ ملے گا دور واپس آگئے شرب کے دور میں اس نے بھی سستی چیزیں تھی وہ آیا چالیس روئے پیٹرول گرا دیا اس آدمی اس نے کیسے گرا دیا بھائی ان کے پاس کیا پاورس ہیں انشاءاللہ ابھی ڈالر نیچے آگا سب کچھ نیچے آگا صرف آپ آپ کہہ رہے ہیں خاص آپ کا نام کافی آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ لگیں گے آپ خود دیکھیں گے یہی بزار ہے یہی روڈ ہے ایک اور بھائی بولیں ان کی طرف جاری ہیں سلام علیکم کی کہہ رہے ہیں سراغ گیا جو بھائی جتنا بڑا جلسہ منارے پاکستان میں منارے پاکستان کا گیٹ تقریباً بند ہو چکا باتا ہے الحمدللہ گئے تھے سیڈی سیونٹی وان ٹو فائی یا جنت کا ٹکٹ ایسا کسی نے کہا وہ جھوٹ کہاں جتنی عوام آئی تھی نا الحمدللہ سرم میاستا کا استقبال کرنے کے لئے تو جس وقت اس کا قدم بھی نہیں پاکستان میں پڑھے تھے تو چیزوں کا ریٹ کام منا شروع ہو گئے تھے اچھا الحمدللہ تو قدم آگے میں ٹھیک ہے انہوں نے بڑی اچھی پلاننگ کرنی آگے مقابلہ کس سے گھرے گی نون لیگ منجاب میں سوال آگے میرے خیال سے کچھ میں نہیں ہے پی ٹی ای کیا ہے تین سال انہوں نے ساڑھے تین سال کا بیرہ گرہ کر کے چلی گی ٹھیک ہے نا آپ سب کو نظر آ رہا ہے کیا کیا کہ ہم جو بتائیں ساڑھے تین سال میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا یوت کو پوری نشائی بنا گیا میں یوت کا نائب صدر ہوں ایسے نہ کریں یوت ابھی اپنے اپنے لیڈر کو بڑا پسند کرتی ہے تو جو ہے جسے کو جو چیز دے گا اسے پسند کرے گی چلیں میں سمپل بات کر رہے ہیں آپ سب سپورٹ کر رہے ہیں اپنے لیڈر کو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اچھا آپ کو لگ رہا ہے بلا مقابلہ نون لیگ جیتے گی ٹھیک ہے نواز شیف کی اتنی وری ووٹر ہیں بے لاؤس تقریباً ہزاروں لاکھوں کروں کے ساتھ سے دنیا گئی ہے منارے پاکستان اس سے آگے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو لگ رہے ہیں الحمدللہ نوازشیب کیا آگے نا کوئی ہے بلا مقابلہ مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو بالکل ہی فارغ کراتے ہیں اچھا ہی نہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو کسے کون کرتا سپورٹ اب یہاں پہ کھڑے تھے وہ پیچھے لے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے سیاست کیا ہے پی ٹی آئی کے انکل ہی دن آئیں سیاست کا نہیں باتا وہ صرف ایک عشق پیچھے جاتے ہیں ہمیں انہیں پسند کرتا ہے پاکستان کو پسند کرتا ہوں تو آپ بھی پسند کرتا ہوں پسند بھی کرتے ہوں ان کے اخلاق سے پسند کرتے ہوں جس جس نے ڈیلیور کیا وہ ہی پارٹی جو ہے جیتے بھی دعا ہو سکتی ہے جس بھی پارٹی سے مل رہا ہوں وہ اسی طرف جائیں گے لیکن ابھی آپ کو دکھایا ہم نے کہ پی ٹی آئی کو بھی بہت سا لوگ پسند کر رہے ہیں بہت سا لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ترین وقت کے باوجود پی ٹی آئی کو ایک مضبوط پوزیشن جو ہے وہ حاصل ہوگی الیکشنز میں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تف ٹائم ابھی بھی دے گی جو نونلی کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا مقابلہ ہی مسلمک نواز جو ہے وہ پنجاب میں اپنا ہولڈ بنا سکے گی الیکشنز ون کر سکے گی اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ چارج نظر آتی ہے پولٹیکلی وہ چاہے جس بھی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہو اور ای ٹھنگ یہ شعور بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ملکی سیاست کے لیے بھی ملکی حالات کے لیے بھی کیونکہ جب عوام اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کرتی ہے تو پھر اس کے بعد عوام یہ بھی ایکسپیک کرتی ہے کہ ان کے کام ہوں گے مہگائی کام ہوگی حالات بہتر ہوگی اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ